بلوکیشن کنیالا لے کیجئے ہو بلوگیتا میا کیجئے ہو تیسرا ادھائے کرم بن سنسار میں رہ سکتا نہیں کوئے میں بھی کرتا کرم ہوں دیکھ سکا تموئے شروع سرشتی میں یگ کی آگیا دی کرتار یگ کرم کا روپ ہے نہیں اس بین نستار یگ روپ ہے برم کا یہ جانت دھیمان جو نرتیاج کرم کو سومورک نادان جمی کچھ کرتا کرم ہے نیکر ناتیمی کرم اس کارن کرنا بھلا ہم نے جانا مرم ارجو نے پوچھا ہے جناردن یدی آپ کی مت سے کرم اور کرم سے بدھیس ریشت ہے تو کہشو مجھے اس گھور کرم میں کیوں لگاتے ہو ملے ہوئے وچنوں سے آپ میری بھدھی کو بھرم میں ڈال رہے ہیں نشچے کر کے مجھے بتلائیے جسے میں کلیان کو پرابت ہوں سری کشن بولے ہے نشپا پرزن میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اس لوگ میں دو پرکار کی نشٹا کہی ہے ایک تو سانکھیا والوں کا دھیان یوگ دوسرا یوگیوں کا کرم یوگ کرموں کو پرارم نہ کرنے سے ہی کوئی نسکرم نہیں کہلاتا اور کرموں کا تیاغ کر کے سنیاس گرہن کرنے سے ہی کسی کو سدھی نہیں ملتی منوشیہ شن بھر بھی کرم کیے بینا نہیں رہ سکتا پرکارتی کے گن ہی سب منوشیہ کو کچھ نہ کچھ کرم کرنے میں لگاتے ہیں جو آگیانی کامیندریوں کو روک کر آتم چنتن کرنے کے بہانے وشیوں کی چنتہ کرتا ہے وہے پاکھنڈی مِتحچاری کہلاتا ہے ہی ارزن جو اندریوں کو من سے دمن کر اور انہیں وشیوں میں پرورت نیہ ہونے دے کر ان سے کارے لیتا ہے وہے کرم یوگ کا ابھیاس کرتا ہے اور سریشت کہلاتا ہے اپنے دھرم کے انصار نیمیت کرم کے نیہ کرنے سے کرم کو کرنا اچھا ہے بینا کرم کیے تمہارے سریر کا نرواح نہیں ہو سکتا ہے کونتے یگ کے نمیت کیے جانے والے کرموں کو چھوڑ کر جتنے کرم ہیں ان کے کرنے سے منوشیہ کا بندھن ہوتا ہے ایتہو تم فل کی اچھا تیاغ کر یگ کے لیے کرم کرو سرشتھی کے آرمب کال میں برما جی نے یگ سہیت پرجا کو اتپن کر پرجا سے کہا تھا تم یگادی کرم کر کے وردی کو پرابت ہوگے یدی کرم تمہارے نمیت کام دھینوں ہوئیں گے اس یگ سے تم دیوتاؤں کو سنتوشت کرتے رہو تب دیوتاؤں بھی تم کو سنتوشت کریں گے اس پرکار پرس پر برطاو کرتے ہوئے تم اور دیوتاؤں کلیان کو پرابت ہوگے یگ آدھی کرموں سے پرشن ہو کر دیوتاؤں تم کو اچھت سکھ کی سامگرییاں دیں گے پرانتو ان کے دیئے ہوئے دان کو جو بینا ان کو بھوگ لگائے گرہن کرتا ہے وہاں چور ہے مہاں یگ کر کے جو سیس بچا ہوا بھوگ گرہن کرتے ہیں وہ سب پاپوں سے مکت ہو جاتے ہیں اور جو اپنے نمیت ہی ان پکاتے ہیں وہ پاپی پروش پاپ کو ہی بھکشن کرتے ہیں ان سے پرانیوں کی اتپتی ہوتی ہے ان میگ سے اتپن ہوتا ہے میگ یگ دوارہ برستا ہے اور یگ کی اتپتی کرم سے ہوتی ہے کرم کی اتپتی بھرم سے ہوئی اور بھرم اکشر پرماتما سے اس پرکار صدا پدارتوں میں رہنے والا جو بھرم ہے وہ سب یگوں میں پرستت ہے اس پرکار چلائے ہوئے کرم کے چکر کے انسار جو نہیں چلتا وہ پاپ میں ہیں اور اس کا جیون ویرت ہے جو پروش آتما میں ہی رہتا ہے اور آتمنندر انبھاو سے ترپت رہتا ہے آتما میں ہی سنتوشت ہے اسے کچھ بھی کائرے شیش نہیں وہ کرم کرے یا نہ کرے اس کو کوئی پریوجن اتھوہ لاب نہیں اور کسی پرانی سے اپنا لاب کرانے کی بھی اسے کوئی آفشکتہ نہیں اس لیے تم بھی فل کی پرابتی کی اچھا تیاغ کر کرتک بھی پالن کرتے رہو کیونکہ فل کی اچھا تیاغ کر کرم کرنے والا پروش موکش کو پرابت ہوتا ہے مجھ کو تینوں لوکوں میں کچھ بھی کرم سیس نہیں رہا اور نہ کوئی اے پراب پیوستو پرابت کرنی ہے پھر بھی میں کرم کرتا ہوں یدی ہم بھی آلشے میں آ کر کرموں کو نہیں کریں گے تو انیا منوشے بھی ہمارے ہی پت کا انوکرن کریں گے اس سے میں کرم نہ کروں تو سب لوگ بھی کرم نہ کر کے کرنے سے نشٹ ہو جائیں گے اس سے میں ورن شنکروں کے اتپن کرنے کا حیتو بن کر پرجہ کو نشٹ کرنے والا سمجھا جاؤں گا جس پرکار ایجانی فل کی اچھا نے کر کے کرم کرتا ہے ویسے ہی دھن کی اچھا نے کرتے ہوئے گیانی کو لوک شکشہ کی اچھا کرتے ہوئے کرم کرنا اچیت ہے کرم میں آشکتی ایجانیوں کی بدھی میں جان بھید بھاو اتپن نے کریں پرنتو آپ سمجھم کرتا ہوا ان سے بھی پرشنطہ بروہ کرم کراوے سب کرم پرکارتی کے گنوں سے ہی اتپن ہوتے ہیں پرنتو جن کی بدھی اینکار سے برشت ہے ایسا مرک لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کرتا ہیں پرنتو جو گن اور کرم کے ویبھا کا سچا تتو جانتا ہے وہ ہے گیانی پروش یہ سمجھ کر اس میں آشکت نہیں ہوتا کہ گنوں کا یہ ہے کھیل آپس میں ہو رہا ہے پرکارتی کے گنوں میں بھولے ہوئے منوشے گن اور کرموں میں آشکت ہوتے ہیں ان الپگی مندوں کے گیانی پروش کرم مارگ سے چلائے مان نہ کرے ہی ارزن دھیات بودھی سے تم سب کرموں کو مجھ میں ارپن کر کے کرم فلوں کی آشا ممتہ کو چھوڑ کر سنگرام کرو جو پروش شردہ پورک میرے وچنوں پر دوش درشتی نہ کر کے میرے اس مت کے نصار آشن کرتے ہیں وہی لوگ کرم بندن سے نشچے مکت ہو جاتے ہیں اور جو ایگیانی اس مت پر دوش درشتی کرتے ہوئے اس کو گرہن نہیں کرتے ہوئے سمپون گیان سے رہیتے ہیں ان کو نشٹ ہوا جانو اپنا کٹھن دھرم بھی دوسرے کے سہج دھرم سے ہتکر ہوتا ہے شوی دھرم میں مرنا بھی کلیان کر ہے پرانتو انی دھرم بھیانک ہے ارجو نے کہا ہے وشنو ننگن شری کرشن پروش کو پاپ کرنے کی اچھا نیف ہوتے ہوئے بھی کون سے بلادکار سے پاپ کی مارگ میں پربرط کرتا ہے شری کرشن بھگوان بولے ارجو کون سے اتپن ہونے والا کام وے کرود موشے کو پاپ مارگ میں لے جاتا ہے انہیں کر کے اتپن اچھا کبھی ترکت نہیں ہوتی یہ مہا پاپی اور گھور شترو ہیں جیسے دھوئے سے اگنی دھول سے درپن اور جھیلی سے کرپ کا بالک ڈھکا ہوا ہے اسی پرکار وشے کی اچھا سے آتم گیاں ڈھکا ہوا ہے ہے کنتی پتر اس شترو کام کے کارن گھانیوں کا گھان آچادت ہوا ہے اور شدہ اگنی کی طرح دیپ تو نہیں ہوتا اندریہ من اور بدھی اس کام کے آشریستان ہیں ان کے سہارے وشے اچھا گھان کو آچادت کر کے جیو کو موہت کر لیتا ہے تیو تم شروع پرتھم اندریوں کو وش میں کر کے گھان اور بھی گھان کو نشٹ کرنے والے اس پاپی کام کو اوشیہ ہی جیتو جیدی تم کہتے ہو کہ تم میں ایسے سکتی نہیں ہے تو یہ تمہاری بھول ہے کیونکہ سریر سے اندریہ پربل ہے اور اندریوں سے بھی پربل من ہے اس پرکار جو بدھی سے پرے ہیں اس آتمہ کو جان کر نشچاتمہ بدھی دوارا من کو نشچل کر کے مہابا ہو تم اس پربل سطر کام کو جیت سکتے بولو گیتا میہ کی جیدو جیتو موسیقی